بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انم راول پنڈی کی رہائشی تھی خوبصورت اور خوب روب پڑی لکھی اور باز شعور یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی انم کی شادی آٹھ نو سال پہلے ہوئی شادی کے پہلے چھ مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا سات سسر نندے سبی نے مبارک بات دی اور لڑکا ہوگا لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شہر کے سات ساس سسرال کے تقریبا سبی لوگ انم کو ہسپتال لے کر گئے ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی یہ سن کر انم کی ساس کا مو بن گیا جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے انم دو دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے خیر اگلے ہی سال انم دوبارہ امید سے ہو گئی اس بار بھی سسرال والے سب ہی لوگ لڑکے کی امید لے کر انم کی خدمت کرتے رہے خدا کا کرنا کے اس بار بھی لڑکی ہوئی اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور انم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی انم نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی ورنہ سسرال والے اپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلوا لیتے تین سال مزید گزرے انم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انم کے سسرال والوں نے انم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں انم کے تھا تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی بچی کی پیدائش پر سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا ڈیڑھ ماں کی بچی اٹھائے انم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال نکال کر تانے دیتی کبھی انم کی برات کے کھانے کو خراب کہا جاتا کبھی انم کے جہیز پر تنقید کی جاتی گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے انم صابر شاکر بچی تھی چپ چاپ سب کچھ سنتی مزید میند اور خدمت کر کے ساس سوسر کا دل جتنا چاہتی سارے گھر کا کھانا پکانا پیش کرنا برتن اٹھانا برتن دھونا کپڑے دھونا یہ کہ گھر کا کام اکیلی انم کے سر تھا عید آئی تو سارے گھر کا سمان نکال کر انم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا سیڑھی پر چڑھ کر پنکھیں صاف کیے اپنا گھر ہے صاف ہوگا گھر والے بھی سب خوش ہوں گے یہی سوچ سوچ کر انم دن رات کام میں جڑی رہتی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نارینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بادستور جاری تھا انم کی بڑی پہلی بیٹی پانچ سال دوسری تین سال اور تیسری ڈیڑھ سال کی ہو گئی تھی انم کی بیٹیاں بھی انم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہیں تھی انم چوتھی بار ماں بننے والی ہو گئی اس بار ہر وظیفہ کیا گیا ترہ ترہ کی تعویز بنھا کر باندے گئے انم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلان صورت پڑھو تو اولاد نارینہ ہو کسی نے کہا فلان فلان آیات لکھ کر ناف پر باندھ لو جون جون ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے ڈر انم کے دل میں بیٹھ گیا وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا پچھلی بار کی طرح ڈلیوری کے لیے انم نے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی لیبر روم جاتے ہوئے بھی انم بوٹ ڈری ہوئی تھی ڈلیوری کے بعد لیری ڈاکٹر نے ایک ننہ سا وجود انم کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے یہ الفاظ انم برداشت نہیں کر سکی اس کا دل رک گیا ہارٹ ٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ چالیس سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی وہ چالیس سیکنڈ انم پر یوں گزرے جیسے چالیس سال ہوں ان چالیس سیکنڈ میں انم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے میری تین بچیوں نے کیا گناہ کیا اور یہ جو ابھی چالیس سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پر رکھی گئی اس کا کیا گناہ ہے ان چالیس سیکنڈ میں سامنے آنے والے چالیس سالوں کے لیے سوچا بین ماہ کے چار بچیاں کون سنبھالے گا اور یہ بچی جس کی عمر ابھی چالیس سیکنڈ ہے یہ بھی اگلے چالیس سال اسی ظلم کی چکی میں پیسے گی ڈاکٹروں نے انم کی لاش اور بچی انم کی بڑی ماہ کے حوالے کر دی سب کہتے تھے انم کو دل کا دورہ پڑا لیکن وہ ہارٹ ٹیک نہیں مڈر تھا ایک کولڈ بلڈ مڈر اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے خدا حافظ